اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوشہ حرم آج آفیق اپنے یوٹیوب چینل یونانی گیان سے تو کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں جہاں ہوں گے باقی رتھ ہوں گے اور ہماری بتاہی دعوی سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو آئیے دوستو آج بات کریں گے مہیلاؤں کی بہت ہی کومن بیماری بہت زیادہ ہونے والی بیماری ہے مہیلاؤں میں دوستو بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے مہیلاؤں کو جو ان کی ماہواری ہوتی اس کے دوران ایم سی کے دوران جو ان کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کچھ مہیلاؤں کو اور کہیں مہیلاؤں کا جی پیجیڈ ہے وہ انبیلنس ہوتا ہے آگے پیشہ ہوتا رہتا ہے یعنی کہ مہینے کے بعد جیسے ہونا تھا تو تیس تاریخ میں ہونا تھا مان لیجیے گا پہلی سے تیس تیس دن کا جو گیپ ہوتا ہے کئی بار مہیلاؤں کو پیریڈ اب ہوا ہے ختم ہو اس کے بعد دس دن بعد پھر دوبارہ ہو جاتا ہے یا اور یہ بہت بڑی دکت ہے دوستو اور اسے کہیں مہیلاؤں کو تو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بریڈنگ ہوتی ہے یا دس دس دن تک پیریڈ چلتا رہتا ہے ختم نہیں ہوتا تو بڑی دکت ان کو ہوتی ہے اور یہ اکثر جو دیکھنے کو ملتا ہے جو نوجوان لڑکیاں نوجوان بچیاں ان کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی پہلی بار جن کو پیریڈ ر رہا ہے اور شروع ہوا ہے تو ان کو پتا بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں زیادہ جان کاری ان کو نہیں ہوتی تو دس دن تک ہوتا رہتا ہے کہ ان کو پتا ہونے کیونکہ کس کو پتا بھی نہیں پاتی ہے تو اس کے لئے دوستو اتنا ساندھر آج نشکہ ہم بتانے والے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے نسکہ بھی ہے اس کے ساتھ میں دو چیز اور بتاؤں گا میں کہروبہ سمائی لینا ہے آپ نے بیس گرام لینا ہے انار کے پھول آپ نے لینا ہے انار کے پھول آپ نے لینا ہے انار کے پھول سوکے میں لینا ہے سکھانے دو چیز دوستو سنگ جرہت دس گرام آپ نے لینا ہے اور نمبر چار ماجو آپ نے دس گرام لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوستو گوند کتیرہ آپ نے لینا ہے یہ بھی دس گرام لینا ہے اور اس کے بعد دمل کھین ہوتا ہے دمل کھین بھی بولتے ہیں دس گرام بھی اس کو لینا ہے دوستو اور بے کے اجبار یہ بیس گرام لینا ہے اور گیرو جو پاورڈر کی سکل میں ہوتا لالا رنگ کا پیساوہ آتا ہے تو وہ بھی آپ نے لینا ہے دوستو دس گرام یہ پورا نسکہ ہو گیا ساتھ سے آٹھ چیز آٹھ چیزیں ہو جاتی ہیں اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں گیرو کو الگ کر لی ہے باقی جو چیزیں ہیں ان کو سب کو باریک سے پیسنا ہے پیسنے گواز اس کے اندر گیرو کو ملانا ہے اس کے ساتھ میں آپ نے کورس کھون بندیس اور کورس کہروبہ یہ دونوں ہمدرد کمپنی کی مل جائیں گی سب ہی کمپنیاں مناتی ہیں ینانی کے لئے کہ ہمدرد کی آپ لے لے تو ٹھیک رہے گا تو یہ جو نسکہ بتایا دوستو اس میں سے پون چمچ آپ نے صبح میں لے نہیں ہے ناستہ کے بعد میں اور پون چمچ آپ نے سام میں کسی بھی وقت لے سکتے ہیں کھانا کھانا کے بعد میں ٹھیک ہے اور اس کی کورس کھون بندیس کی ایک گولی سبھے ایک گولی سام یہ ساتھ میں لے لیجی گا کورس کہروبہ یہ بھی ایک گولی سبھے اور ایک گولی سام آپ لے لیجی گا تو کتنی بھی پرانی دکھت ہو یا نئی دکھت ہو یا کتنا بھی علاج کرا چکے ہوں انشاءاللہ اتنا ساندار نسکہ ہے آرام ملے گا بہت ہی سانداری دوائی ہے اور تلیبونی چیزوں کا جیادہ گرم چیزوں کا جیادہ استعمال نہیں کرنا اور بچ یہ اس کا پریج ہے دوستو تو جن مہینہوں کو اس طرح کی پرشانی ہے وہ اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت ہی ساندار نسکہ ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی کافی اور دوستو کہنا چاہوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں چلی ہمارے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کچھ سجاو ہم سے لینا چاہتے ہیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کیجئے وارس ام نمبر دیا آپ میں وارس اپ بھی کر سکتے ہیں کسی دوائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کمنٹ کیجئے یا وارس اپ کیجئے ہم جلد دوستو ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے